جو ڈبلیک ایڈ سید ہیں سلمان ندوی جیسے یہ جو مرضی بک بک کرتے رہے پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا کے ولی پوری دنیا کے کتب پوری دنیا کے عبدال اور پوری دنیا کے مالوی پوری دنیا کے شاک الحدیث پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے دیندار لوگ ان سب کو ایک پلے میں رکھو اور میرے نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلے میں رکھ دو قیامت آ سکتی ہے یہ اس کی برابری تک نہیں پہنسکتا اکمال مولا علی کرم اللہ وجہو کی مولا علی کون ہے جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین سے جب یہ جماعت ابھی پوری تیار نہیں ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بھلایا جب تمام رشتہ داروں کی دعوت کی اور ان کو بتایا کہ میں خدا کا رسول بن کے آئے ہوں تم لوگ میرا ساتھ دو جب سب کو سانپ سون گیا تھا تو اس مجمع کے پیچھے ایک بچہ اٹھتا ہے اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے کہتا ہے لبائک یا رسول اللہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس وقت یہ نعرہ مستانہ بلند کرنے والا اس وقت یہ رسول اللہ کی سنا بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے وہ سیدنا علی مولا رضی اللہ تعالیٰ لکزار دین ہم تک کیسے پہنچا ہے ہم تک دین کیسے پہنچا ہے قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا قرآن پہنچایا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور پیروی پتہ کیسے کرتے تھے اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کوئی بندہ بیچ میں کھڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بیٹھ جاؤ تو جو دروازے پہ تھے مسجد کے ابھی اندر آ رہے تھے وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے جو ابھی باہر گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز موچی وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے کہ بس رسول اللہ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے جب دوسرا حکم آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا پہلا حکم آگیا بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب جہاں کھڑے ہو وہی بیٹھ جاؤ اس طرح صحابہ اکرام نے اتباہ کی ہے رسول اللہ کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین کہ ایک بڑی معزز شخصیت ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی وہ خاتون جس کو ابو جہل نے پکڑا ہے مارا ہے تشدد کیا ہے کپڑے اتار دیئے اور بار بار کہتا ہے دین چھوڑ دے دین چھوڑ دے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو جہل اگر تُو میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتا نبی علیہ السلام کے صحابہ امبار بن یاسر مار کھا رہے ہیں کھال ادھڑ رہی ہے بار بار اس کو کہتا ہے مسلمان کہتا ہے کہہ کی تُو نبی علیہ السلام کا دین چھوڑتا فرمایا کہ اگر میری پوری کھال بھی تم ادھیڑ دوگے تو میری زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو واپس نہیں کیا جا سکتا سیدہ ملال رضی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے کسی کو پتا ہی نہیں تو بیت اللہ کے باہر ایک چوراہے پہ امبار بن یاسر رضی اللہ علیہ وسلم کو باندھا ہوا ہے غلام ہیں تو ابو جہل اطبہ ولید عبداللہ بن جیدان یہ بڑے بڑے بدماش مار رہے ہیں تو اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا امیہ کون جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے تو پیچھے پیچھے سیدنا بلال بھی غلام ہے کیونکہ مالک کے پیچھے چلنا ہے تو جو وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے امیہ سے کہا کہ یہ غلام ایک مسلمان ہو گیا امبار بن یاسر اس کو مار رہے ہیں مانتا نہیں یہ جو تیرا غلام ہے نا بلال اس کو بولو کہ اس کی کھال اُدھیڑے تاکہ یہ اس کی مار کے ڈر سے اسلام کو چھوڑ دے تو امیہ بن یاسر کی بات جب یہ چل رہی تھی تو امیہ نے سیدنا بلال سے کہا کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ اور امیہ کو مارو پتہ نہیں ہے امیہ کو کہ بلال مسلمان ہیں امیہ بن یاسر کو پتہ ہے جو درخت سے بندہ ہوا ہے سیدنا بلال جب آگے پڑے درہ اٹھانے کے لئے جھکے تو امیہ بن یاسر کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ لگتا ہے یہ مجھے مارے گا نہیں تو انہوں نے آہستہ آواز میں کہا یار بلال دو چار درہ مار دے کہیں یہ تیرے پیچھے نہ پڑ جائیں تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا درہ اٹھایا جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ایک دفعہ امیہ بن یاسر کو دیکھا تیز تیز درہ گھومانے لگے جب درہ پوری تیزی سے ہاتھ میں گھومنے لگا تو درہ اٹھا کے ابو جہل کے موں پر پھیک کے مارا فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یاسر اکیلہ میں بلال بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں میں اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہوں حضراتِ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین کی اگر آپ زندگیاں اٹھائیں گے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے صرف اس لیے کہ تم پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی سے انکار کر دو فرمایا تمہاری خام کے حالی ہے جس نے رسول اللہ کی اتباہ کر لی اس کو کون اٹھا سکتا ہے دین کے ساتھ یہ صحابہ اکرام کے باقیات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ محرم میں نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترمخواں بن گئے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا کے ولی پوری دنیا کے کتب پوری دنیا کے عبدال اور پوری دنیا کے مالوی پوری دنیا کے شاک الحدیث پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے دیندار لوگ ان سب کو ایک پلے میں رکھو اور میرے نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلے میں رکھ دو قیامت آ سکتی ہے یہ اس کی برابری تک نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین کے خلاف نوز باللہ کیوں باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی وجہ سمجھ لیں آج اتمنان سے جو بڑی عمارتیں ہوتی ہیں جو بلند عمارتیں ہوتی ہیں ان عمارتوں کو اگر کوئی گرانا چاہتا ہے کمزور کرنا چاہتا ہے تو پوری کی پوری عمارت کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا عمارت کو کمزور کرنے کے لئے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد کے جو پلر ہیں ایک ایک کر کے اگر میں ان کو ہلاؤں گا تو شاید وہ وقت آ جائے گا کہ عمارت کمزور ہو جائے گی صحابہ دین کے بنیادوں کے وہ پلر ہیں جن کو دشمن اس لئے ہلانا چاہتا ہے کہ نوز باللہ اگر ان کو ہلا دیا تو روایتیں کس سے ہیں حدیث کی حدیث کی روایت تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت تو امیر المومنین ابن خطاب سے حدیث کی روایت تو عثمان زنوران سے حدیث کی روایت تو مولا علی کرم اللہ وجو سے حدیث کی روایت ہے عبداللہ ابن زبیر سے حدیث کی روایت ہے ابو بیدہ بن جرلہ سے حدیث کی روایت ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ سے ہی ہیں تو اگر کوئی دین میں رہ کے نوز باللہ گفداری کر کے دین کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا وہ یہ سوچتا ہے کہ جدر سے روایتیں آ رہی ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرو اس لئے یاد رکھیں کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور نوز باللہ صحابہ کے خلاف گفتگو بھی نوز باللہ صحابہ کے خلاف گفتگو بھی کرتا ہو تو ہمارا کام ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دیں اس گفتگو کو چھوڑ دیں اس بندے سے تعلق ختم کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے حضرات صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے یہ غیر متنازع ہے جو ڈبلیکیٹ سید ہیں سلمان ندوی جیسے یہ جو مرضی بک بک کرتے رہیں لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہانا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم فرمایا میں تو ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں اللہ کے اعلان کے بعد اب کسی بھی دنیاوی شوش باز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے اور جن کو ایسے جو اپنے آپ کو سید بھی بتا رہے ہیں اور ٹوٹکے بھی چھوڑتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں جرہا ایک دفعہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ ضرور کروا لیں آج کل تو سہولت ہو گئی ہے کہ پیارے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب پر انگلی اٹھانے والے ہیں کون آئے کدھر سے ہیں ہمارے دین کی بھائی بنیاد صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم ہے یہ قرآن صحابہ کے سینے سے ہمیں منتقل ہوا ہے یہ حدیث صحابہ اکرام کے سینے سے ہمیں منتقل ہوئی ہے یہ روایتیں یہ پیار یہ محبتیں یہ چھوہ چھوٹ سے چھٹکارہ یہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز یہ کالے اور گورے کا ایک صف میں کھڑے ہو جانا یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ نماز پڑھنا یہ غیبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ محبتوں کا اعلان کرنا یہ سب کچھ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا یہ صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے پوری دنیا جو مرضی کہتے رہے ہم اپنے پیارے رسول کے پیارے صحابہ کو چھوڑنے والے ہیں نہیں تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو بہت سارے لوگ بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں دیسی لوگ ہیں دیسی بات پتہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بننے کے لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی جماعت کے وفادار بنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے وفادار بنیں رسول اللہ کے چانے والوں کے وفادار بنیں اور سب سے بڑی بات رسول اللہ کے اہلِ بیعت کے وفادار بنیں تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین کی زندگیاں ان کی جماعت اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گزارا ہوا وقت ہماری زندگی کا راستہ ہے مسلمانوں کے لئے مشل راہ ہے اس لئے اپنے بچوں کو بھی واقعات سنائیں سیدنا ابوبکر صدیق کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا عثمان زنو رین کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا فاطمت الزہرہ کے سیدنا عمام حسن اور عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواز ہیں عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو بیٹھے ہیں آگے بہت سارے لوگ بتاتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں کہ کوئی نراز نہ ہو جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعدد بچوں کا نام کس پر رکھا کس پر رکھا ابو بکر بن حسین عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کے نام کے اوپر جن کو رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے تو اس لئے عظمت صحابہ کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پہ ہونا چاہئے کسی بچے کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہو کسی کا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو کسی کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو جتنے صحابہ ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تاکہ یہ محبت زندہ رہیں قیامت والے دن یہ محبت نجات کا ذریعہ بنے گے انشاءاللہ تعالیٰ محبت زندہ